تو فائنلی ناظرین باجے پر لگ چکی ہے پابندی جی ہاں جناب چودہ اغسط پر جو باجہ بجائے گا اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا اور جو باجہ بیچے گا اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس باجے نے لوگوں کا کر دیا تھا جینا حرام تو پولیس نے ابھی یہ ایکشن لیا ہے کہ ابھی باجہ بیچنے والے کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا اور جو بجائے گا اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا اب اگر کوئی چھوٹے بچے بجا رہے ہیں تو ان کے گھر والوں کے لئے مسئلہ بن جائے گا پولیس ان کے گھر والوں کو پکڑ لے گی یہ باجہ نہیں بجایا جائے کیونکہ اس باجے نے پورے انوارمنٹ میں شور شرابہ اور لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے تو اب اس باجے پر لگ چکی ہے پابندی اور یہ پابندی لگی ہے صرف فلال اسلام آباد میں اب یہ پابندی لگنے جائے گی شاید لاہور اور کراچی میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ لاہور اور کراچی میں یہ پابندی کب لگتی ہے فلال اسلام آباد میں تو یہ پابندی لگ چکی ہے تو ابھی اسلام آباد والوں کے لئے منٹلی سکون ہوگا چودہ آگست کے دن یہ باجوں کا شور سننے میں نہیں ملے گا ان کو